سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہماری فرسٹ کلاس میٹس کی ہے لیکن میٹس ہی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتے جلوں آج کیا ڈے ہے فرائیڈے ہے نا جمعہ ہے آج پہلے میں آپ کو جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بتاتے چلوں کہ آج جمعہ کا دن ہے تو آپ سب نے غسل کرنا ہے ٹھیک ہے نہانا ہے پاک کو صاف کپڑے پہننے ہیں اپنے نیلز کٹ کرنے ہیں ناکھن کٹ کرنے کا آپ کو پتا ہے نا کتنا سواب ہے جمعہ کے دن کہ ہمارے سارے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اپنے نیلز کٹ کرنے ہیں اس کے بعد اتر لگا کے اتر نئی تو باڈی سپرے یہ پرفیوم لگا کے آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ کو اگر دروش شریف آتے ہیں تو آپ نے دروش شریف کی ایک تذبی پڑھنی ہے اور اپنے پیرنٹس سے یا آپ کو تو اب نہیں آتی ہوگی سورے کا حف پڑھنی تو آپ نے پیرنٹس سے کہیں کہ وہ جمعہ والے دن سورے کا حف ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سننی جمعہ کی فضیلت آپ لوگوں نے بلکل ایسا کرنے ہیں جیسے میں نے بتایا اب ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم میٹس کا ہومورک ٹیلی کریں گے اور فلاس ورک بھی کریں گے فلاس ورک کرنے کے لیے آپ کے پاس سٹیشنری ہونی چاہیے سٹیشنری آپ لوگ دیکھ لیں آپ کے پاس ہے نہیں ہے پینسل کلر سکیل شاپنر اور ایریزر یہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سسگل ہے ہومورک اپنا ٹیلی کر لیں کہ لاسٹ ہومورک آپ لوگوں نے اچھا کیا ہے یا نہیں کیا پھر ہم کلاس ورک سٹارٹ کریں گے ہومورک ٹیلی کر لیتے ہیں کوپیز اوپن کریں سب میٹس کی ٹھیک ہے یہ ہمارا لاسٹ ہومورک تھا کاؤنٹ اینڈ رائٹ کاؤنٹنگ میں نے آپ کو لکھنے کے لیے دیتا ٹو ہنڈرڈ فٹی ون ٹیل ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں میچ کرنا آپ لوگوں نے پورا پیج اس طرح کیا ہے آپ سب کو پورا پیج نظر آ رہا ہے ہم میچ کر لیتے ہیں آپ نے اپنی کوپیز کھولنی ہے سامنے اور جو میں بولتے چاہ رہی ہوں آپ نے فنگر رکھ رکھ کے میچ کرنا ہے ٹو ہنڈرڈ فٹی ون ٹو ہنڈرڈ فٹی ٹو ٹو ہنڈرڈ فٹی ٹری ٹو ہنڈرڈ فٹی فور ٹو ہنڈرڈ فٹی فائف ٹو ہنڈرڈ فٹی verse ٹو ہنڈرڈ فٹی سوڈی ٹو ہنڈرڈ بھی س實 دیس میں ٹو ہنڈرڈ پیج کیا ہے ٹو ہنڈرڈ بھی سوڈی شئی آنڈ دیس میں ٹو ہنڈرڈ سوڈی آنڈرڈ فٹی Walking 267, 268, 269, 270 اب نیکس لینگ بھی آجاتے ہیں 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 29, 599, 304, 308, 300, 300, 100 پورا پیج آپ لوگوں کا تیلی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جس نے کر لیا ویل اینڈ گوڈ اور جس کا نہیں ہوا تھا اس نے ابھی کر لیا ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم کلاس ویر کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ پیج ٹرن کرتے ہیں بلو کلر اور اسکیل اپنے ہینڈ میں لے لیں لائن ڈرو کرنے کے لیے بلو کلر اور اسکیل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے لائن ڈرو کرتے ہیں اس طرف یو لائن ڈرو کریں گے سکیل کو بالکل فکس کریں اور بالکل سٹریٹ لائن لے کے جائیں تھوڑا ڈارڈ بھی کریں گے کوشش کریں اب آپ خود لائن ڈرو کریں کسی اور سے نہ کروائیں اس طرف آپ لوگ کی لائن پہلے سے ہی ڈرو ہے نظر آرہی ہے آپ سب کو اس کو اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سے بے شک ڈارڈ کر دیں کہ اگر آپ کہیں کہ کلیر نہیں ہو رہی آپ لوگ کو نظر نہیں آرہی آج کا ہمارا کام جو ہے وہ ٹو پیجز پہ جائے گا تو ہم سیکنڈ پیج پہ بھی لائن ڈرو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی بار کر لیتے ہیں لاس لائن جو ہے یہاں پہ ڈرو کرتے ہیں بالکل یہ لاس لائن ہے نا یہ نا آپ لوگ یہاں ڈرو کر رہے ہیں اس طرف ڈرو کریں گے بالکل سٹریٹ ہونے چاہیے اور ڈارک ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس طرف بھی ہم اس طرف تو ہے ہی نہیں ہماری ڈرو اگر آپ لوگ کی ڈرو ہوگی تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو یہاں سے ڈرو کر لیتے ہیں بالکل سٹریٹ ہونے چاہیے اور ڈارک ہونے چاہیے بالکل اس طریقے سے کلیئر ہوا اب آپ سب اپنے ہینڈ میں پینسل لیں اور ڈیٹ رائٹ کرتے ہیں آج ڈیٹ ہے ٹوینٹی سیکس منت سیکس ٹو تھاؤزنڈ ٹوینٹی اوکے ڈے کیا ہے آج فرائی ڈے ایف آر آئی ڈی اے وائی ڈے فرائی ڈے ایٹس یور سی ڈیو کلاس ورک اب پینسل لے لیں کوئشن رائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے آج ڈیو آر آئی ٹی اے رائٹ ڈاؤن ون فنگر گیپ دیں گے ڈی ڈو ڈیو ڈ ڈاؤن رائٹ ڈاؤن نمبرز ون فنگر گیپ دیتے رہیں گے آپ میں نے جس کے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ لوگوں نے اس میں باکس نہیں دیکھنے کہ آپ ایک باکس میں ایک الفابیٹ لکھیں نہیں آپ لوگوں نے جس طرح انگلیش میں کام کرتے ہیں as it is ویسے ہی کام کرتے جائیں گے اور ون فنگر گیپ جسٹ آپ نے دینا ہے پھر ایک ورڈ لکھنا ہے پھر ون فنگر گیپ دینا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک باکس میں میں نے پورا ڈاؤن کی سپیلنگ یہ ایک ہی باکس میں لکھنی ہے نہیں ٹھیک ہے لکھتے جانا ہے اور ایسا فیل کرنے کہ یہاں باکس بنے وی نہیں ہے ٹھیک ہے فوراں سے آپ لوگوں نے اسی طرح لکھنا ہے ون ون فنگر گیپ دے کے رائٹ ڈاؤن نمبرز پھر ون فنگر گیپ دیں گے ان آئی این اب میری یہاں پہ جگہ رہی ہے تو میں نیکس لائن میں جاؤں گی ٹھیک ہے نیکس لائن میں جاؤں گی تو میں یہ لائن پوری سکپ کروں گی یہ باکسز والی پوری لائن آپ سب نے بھی یہ پوری لائن سکپ کرنے تاکہ آپ کا کام نیٹ اور کلین ہو نمبر ان لکھ دیا ہم نے ورڈز لکھیں گے سمال لائٹر ہی لکھیں گے ٹھیک ہے ڈی ایس ورڈز نمبر ان ورڈز لکھیں گے مطلب میں یہاں پر سب سے پہلے ہم یہاں فگرز لکھیں گے ٹھیک ہے پھر ان فگرز کو ہم ورڈز میں چینج کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم یہاں ایک لائن ڈراؤ کر لیتے ہیں بلو کلر سے تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو پورشن بنانے میں ٹھیک ہے یہ الگ پورشن ہو اور یہ الگ پورشن ہو بلو کلر انسکیل اگین لے آپ اپنے ہاتھ میں اور یہ ٹو باکسز کو جسٹ ہم یہاں ٹو باکسز لیفٹ کریں گے اور یہاں پر لائن ڈراؤ کریں گے بلو کلر سے اوکے بلو کلر لے لیا ٹو باکسز جسٹ لیفٹ کر لیں انہم ہے یہاں سے سٹریٹ لائن لے کے جائیں گے نیچے تک بلکل ڈارک آپ لے کے جائیں گے آپ لوگوں نے لائن ڈراؤ کر دینی ہے ٹھیک ہے جسٹ اتنا ہی کام تھا ہو گئی لائن ڈراؤ کام شروع کرتے ہیں بلو کلر لیں یہاں لکھیں نمبر ون گلو کلر سے آپ لوگ لکھیں گے نمبر ون ٹھیک ہے نمبر ون لکھنے کے بعد اب ہم یہاں پر فگرز لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹو ہنڈریڈ ففٹی ٹو ٹو لکھیں گے آپ لوگوں نے یہاں یہ نہیں دیکھنا کہ ایک باکس میں ایک فگر ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو جلس ٹو باکسز یہاں پر چھڑوائے اس طریقے سے لکھیں گے ٹو فائیف ٹو اسے ہم کیا پڑھتے ہیں اگر ہم پلیس ویلیو میں پڑھیں تو ٹو ہنڈریڈ ففٹی ٹو ایسے ہی پڑھیں گے اب ہمیں یہاں پر ورڈز میں لکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے ٹو ہنڈریڈ ففٹی ٹو کو تو یہاں میں نے لائن درو کی تھی تاکہ یہ پارٹیشن ہو سکے اب ہم یہاں سٹارٹ کرتے ہیں ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی ٹو پوری سپیلن لکھیں گے پہلے ہم لکھیں گے ٹو 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 ون فنگر گیپ ہنڈریڈ ایچ یو این ڈی آر ای ڈی ہنڈریڈ ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی ٹو ون فنگر گیپ دیں گے ون فنگر گیپ اگر بہت زیادہ لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا کم گیپ دے سکتے ہیں اینڈ لائن میں جاؤں گی تو میں لائن سکپ نہیں کروں گی کیونکہ اگر میں لائن سکپ کروں گی تو یہاں پر بہت زیادہ جگہ جو ہے کم پڑھ رہی ہے نا تو اس لئے میں لائن سکپ نہیں کروں گی without skipping لائن I am right here ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی کی سپیلنگ ایف آئی ایف ٹی وائ ففٹی ٹی ڈی 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 فل سٹاپ دیکھیں کتنا نیٹ اور کلین رائٹنگ میں لکھا گیا ہے کوئی کنجسٹڈ کام نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی بورا نہیں لگ رہا آپ لوگ نے بھی سیم ایز ایز لکھنا ہے ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی ٹو اب آجاتے ہیں نمبر ٹو پہ بلو کلر لے کے نمبر ٹو لکھیں یہاں لکھتے ہیں نمبر ٹو نمبر ٹو لکھنے کے لئے تو آپ لوگوں نے لائن سکپ کرنی ہے ظاہر ہے یہ پوری لائن آپ لوگ کی سکپ ہونی چاہیے آپ لوگوں نے چھوڑ دینی ہے اب آپ پینسل لے لیں اپنے ہینڈ میں لکھتے ہیں ٹری ایٹ ٹو اب اسے ہم ملا کر کیسے پڑھیں گے ٹری ہنڈریڈ اینڈ ایٹی ٹو ایسی پڑھیں گے نی یہ ٹری ہے ہنڈریڈ آئے گا اینڈ ایٹی ٹو اسے ایٹی ٹو پڑھتے ہیں تو اب ہم اس کے اس کے ورڈز پہ لکھنا شروع کرتے ہیں ٹی ایچ آر ڈبل ای ٹری ون فنگر گیپ یا تھوڑا سا گیپ دے دیں گے ہنڈریڈ ایچ یو این ڈی آر ای ڈی ہنڈریڈ تھری ہنڈریڈ اینڈ 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 اب میری آن اگین جگہ نہیں ہے تو میں نیچے آ جاؤں گی ایٹی ٹو ایٹی کی سپیلنگ پہلے ہم ایٹ کی سپیلنگ لکھتے ہیں ای آئی جی ایچ ٹی ایت آگے بھائے لگا دیں ایٹی بن گیا اور یہ ٹو ٹی ڈی 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 ڈو ٹو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا ڈن اب بلو کلر اگین لے لیں اور نمبر ٹری لکھ لیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ کام کرتے رہے ہیں نیکسٹ ہے فائف سیکس زیرو ٹھیک ہے فائف سیکھ زیرو اسے کیسے پڑھتے ہیں فائف ہنڈریڈ اینڈ سیکھ زیرو سیکسٹی ٹھیک ہے پہلے فائف کی سپیلیں رکھیں گے ایف آئی وی ای فائف ٹھیک ہے ون فنگر گیپ فائف ہنڈریڈ ایچ یو این دی آر ای ڈی ہنڈریڈ فائف ہنڈریڈ اینڈ این ڈی اینڈ فائف ہنڈریڈ اینڈ سیکسٹی سیکسٹی کی سپیلیں دیکھیں میری یہاں ہی آ جائے گی تو مجھے نیکس لائن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہیں ہی لکھوں گی اگر آپ لوگ کی نہیں آئے گی تو آپ لوگ نیکس لائن میں جائیے گا فل سٹوپ ٹھیک ہے اگر آپ کا سیکسٹی یہاں نہیں ہے ایچسٹ ہوگا تو آپ نیکس لائن میں لکھیں گے نمبر فور لکھتے ہیں فور ون زیرو نائن ٹھیک ہے ون زیرو نائن لکھا ہم نے اب اسے پڑھیں گے کیسے ون ہنڈرڈ آن نائن ٹھیک ہے پلیس فیلیو میں یہ ہے یونٹ ٹین ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو یہ ون ہنڈرڈ آن نائن بنا ٹھیک ہے ون ہنڈرڈ ون فنگر گیپ ٹھیک ہے ایچ یون ٹی آر ٹی ٹھیک ہے ہنڈرڈ ون ہنڈرڈ آنڈ آنڈ آن ون فنگر گیپ آن آئی آن ای نائن فل سٹوپ نظر آرے سب کو کس طریقے سے سالف کیا ہے ون ہنڈرڈ آن نائن اب نمبر فائی لکھتے ہیں آپ لوگوں نے ون ون لائن سکپ کرتے رہنا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے میں نمبرنگ اسی لئے پہلے نہیں کر رہی کیونکہ دیکھیں آپ کچھ ٹو لائنز پہ آئے ہیں کچھ ون لائن میں ہی آگئے ہیں میرے اگر آپ کا نائن نہیں آئے تو آپ لوگ نیکس لائن میں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر فائی لکھتے ہیں ایٹ فور سیون ایٹ ہنڈرڈ اینڈ فورٹی سیون اب یہاں پر سپیلنگ لکھتے ہیں ای کپٹل ہوگا ای آئی جی ایچ ٹی ایٹ ٹھیک ہے ون فنگر گیپ ایٹ ہنڈرڈ 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 ایٹ ہنڈرڈ اینڈ 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 اب ہی لکھا فورٹی سیون یہاں پر جگہ نہیں ہے تو میں لاسٹ لائن میں لکھوں گی فورٹی ایف او آر ٹی ون فنگر گیپ ایس ای بی ای این سیون فل سٹاپ تو یہ پورا پیج آپ کو نظر آرہے کیسے کیا ہم نے گوڈ ہینڈ رائٹنگ میں نمبرنگ کرتے ہوئے آپ نے یہ پورا پیج اسی طرح دن کرنا ہے ٹھیک ہے نمبرنگ آپ کو پہلے نہیں کریں گے ساتھ ساتھ بلو کلر لے کے نمبرنگ کریں تک کہ آپ لوگ کو مشکل نہ ہو کہ آپ بعد میں ریز کر رہے ہو کہ آپ کا کام سیکنڈ لائن میں جا رہا ہے یہ ہو گئے ہمارے نمبرنگ وارڈ اب نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں نیکسٹ وارکنگ کرنے کے لیے پینسل لے لیں اپنے ہینڈ میں آج کی ڈیٹ رائٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ رائٹ کرنی ہے یہ اپنی عادت بنا لیں کوئی بھی کام کریں ہومورک کلاسور سب سے پہلے ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی یہ عادت بنیں ٹوینی سیکس سیکس ٹو تھاؤزن ٹوینٹی ٹھیک ہے فرائیڈے سی ڈیو ٹھیک ہے اب ہم کوئیشن رائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے لائنز تو ہم نے پہلے سے یہاں پر ڈراؤ کی ہوئی ہے یہاں تھا رائٹ ڈاؤن نمبر ان وارڈ اب اس پیج پہ ہمیں کیا کرنا ہے کوئیشن لکھتے ہیں ڈیو آر آئی ٹی ای رائٹ فرسٹ لائن آپ نے سکیپ کر دینی ہے رائٹ ڈاؤن ڈیو 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 ڈاؤن نمبر 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 ون فنگر گیپ نمبر 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 سکیل اور بلو کلر لیں گے یہاں بھی سیم ہم یہی کام کریں گے ٹو باکس آپ لوگ جسٹ لیفٹ کریں یہاں پر ایک پوائنٹ لے لیں ٹھیک ہے سکیل کو فکس کریں خود آپ لوگ کریں جس طرح میں سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے خود آپ لوگ لائن ڈرو کریں کلر کو پکڑیں سکیل آپ نے اپنے فنگر سے لیفٹ ہینڈ سے فکس کیا اب یہاں پر لائن ڈرو کر لیتے ڈارک کریں گے اسے ٹھیک ہے تاکہ یہ نظر آئے کلیر اور سفائی سے بلکل لگائیں گے دیکھیں ہو گئی ہماری لائن سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون اب ہم ورڈز میں لکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کا آنسر دیں گے فگرز میں نمبرز میں ٹھیک ہے پینسل لے لیں اس کا پیٹال لکھیں گے اس آئی ایک سکس ون فنگر گیپ اچ یو این دی آر ای دی ہندرد سکس ہندرد اے این ڈی آنڈ اینڈ ون فنگر گیپ این آئی این ای نائن دیکھیں یہ میرا ایکی لائن میں آ گیا ہے آئے ہوب آپ لوگ کبھی ایکی لائن میں آ جائے گا اگر آپ کا ایک لائن میں نہیں آئے گا تو آپ لوگ میکس لائن میں جائیں گے لیکن اس لائن سے آگے نہیں جائیں گے فلسٹ اپ رائٹ کریں اب دیکھیں سکس ہنڈرڈ اینڈ نائن کو کیسے لکھیں گے پہلے ہم سکس رائٹ کریں گے یہاں آپ لوگوں نے لکھ دیا سکس ہنڈرڈ اینڈ نائن ہنڈرڈ وینشن ہے it means three figures ہونے چاہیے three numbers یہاں نائن لکھا ہوا ہے it means center میں zero آئے گا three figures ہونے چاہیے تو ہم center میں zero لگائیں گے three hundred six hundred nine three figures چاہیے نا ہمیں تو three figures ہو گئے ہیں ہمارے یہاں just nine لکھا تھا تو ہم نے center میں zero mention کیا six hundred and nine بن گیا یہ number two لکھتے ہیں blue color لے لیں ایک لائن skip کر دیا آپ لوگوں نے پوری ایک لائن آپ لوگ کی skip ہوئی number two point لکھتے ہیں number two لکھتے ہیں t h r double e three one finger gap hundred h u n d r e d hundred three hundred one finger gap a nd and three hundred and ninety n i n e t y ninety اب میری یہاں پر space نہیں ہے next line میں چلیں گے لیکن line نہیں skip کریں گے s i x six full stop three hundred and ninety six تو یہاں پر ہم اسے numbers میں کیسے لکھیں گے three سب سے پہلے mention کریں گے three hundred میں ہے پھر لکھا ہے ninety six three کے بعد لکھ دیا ہم نے nine six سمجھ آئی کیسے کیا ہے اب number third پر آ جائیں number three اب پینسل لے لیں ہاتھ میں لکھتے ہیں five f i v e five one finger gap hundred h u n d r e d hundred five hundred and a n d and forty one finger gap دیں گے بیٹ میں f o r ty forty then one finger gap t w two full stop دیکھیں یہ میرا ایک ہی لائن میں آگے پورا five hundred and forty two آپ کا نہیں آئے گا تو آپ لوگ next line میں جائیں گے لیکن line skip نہیں کریں گے اب ہم اس کے آگے لکھ رہتے ہیں five hundred and forty پہلے ہم لکھیں گے five پھر لکھیں گے forty two لکھتے ہیں five hundred and forty two four two ہو گیا آپ کا یہ done اب لکھتے ہیں number four blue color لے لیں اپنے ہینڈ میں number four اب pencil لے لیں start کرتے ہیں لکھنا s e c v v e n seven one finger gap h u n d r e d hundred seven hundred and thirty 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 کو ہم کیسے لکھتے ہیں three zero thirty آپ thirteen مت سمجھے گا اسے one three thirteen مت سمجھے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں number five کی طرف blue blue color لے لیں again five لکھیں یہاں پر سب okay f o u r four one finger gap h u n d r e d hundred four hundred and a and d and twelve twelve w e l v e twelve full stop یہ بھی میرا دیکھیں ایک ہی لائن میں آگیا four hundred and twelve اب آپ نے یہاں پر اس کو figures میں لکھنا ہے number میں کیسے write کریں four لکھیں گے four hundred and twelve twelve کو ہم کسی لکھتے ہیں one two twelve یہ ہو گیا ہمارا pitch complete دکھ رہا ہے آپ سب کو تو آپ لوگ نے بالکل اس طرح neat and clean handwriting میں دونوں pages کو کرنا ہے date CW اور day کے ساتھ ٹھیک میں نے آپ کو اس لئے two pages کروائیں اگر آپ ایک کلاس میں done نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس سیٹر ڈ سن day ہو گا تو آپ لوگ کون سا کرنا ہے page 18 open کریں سب اپنے hand میں pencil لے date کریں آج 26 6 2020 ٹھیک ہے it's your homework H W write کریں گے یہاں پر آپ homework کیا ہے آپ نے homework میں کیا کرنا ہے question پڑھتے ہاں write the place value of the given numbers place value write کریں جو numbers آپ کو دیئے ہوئے ہیں جیسے یہاں لکھا ہے 53 ٹھیک میں نے پہلے پڑھنا بتا place value کس طرح پڑھتے ہیں اس طرح جو figure ہوتا ہے اس طرح number ہوتا ہے اسے unit پڑھتے ہیں اور یہ tens ہوتا ہے unit اور یہ tens اور آگے اگر ایک اور figure نمبر ہوگا تو اسے ہم hundred پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرف ہمارا کیا ہے یہ 3 ہمارے units ہے اور یہ ہمارا 5 tens ہے ٹھیک ہے 3 جو ہے units کے آپ کے box میں آئے گا اور tens کے box میں آئے گا 5 کیونکہ 5 آپ 10 کی جگہ پہ ہے 9 ہے 4 ہے 4 10 کی جگہ پہ ہے اسی طرح سے آپ place value سمجھتے جانا ہے سب کی اور لکھتے جانا ہے آگے میں پڑھ کے دکھا دوں آپ 22 39 52 75 93 82 ٹھیک ہے آپ پورا page نظر آ رہے ہے clear آپ نے اسی طریقے سے unit اور tens میں لکھتے جانا ہے 100 پیج میں نہیں ہے اگر آپ لوگ book close کر لیں سو maths کا copy work آپ نے کر لیا امید کرتی ہوں صحیح سے کیا ہوگا اور آپ سب کو سمجھ بھی آیا ہوگا اگر آپ لوگ اس ٹائم میں نہیں کر سکی تو کوئی مسئلہ نہیں سیٹرڈے سنڈے آپ کو جو off ہے آپ نے اس میں کر نا ہے وہ ٹائم utilize کرنا ہے آپ نے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے سمجھ عارت اور بک میں جو میں نے آپ دیا ہے اسے بھی آپ نے اچھے سے کرنا ہے اکی اللہ حافظ